رام جن بھومی آندولن والا دور تھا اور لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بھی آپ کی سہی واقعیتہ بہت زور شور سے تھی تو گہتی پھر ہوا اسے ہاتھ ہاتھ سے پہنچایا گیا اور پھر کہا گیا ہول کرو ہول کرو ہول کرو اور کرتے کرتے جب ایک ہول ہو گیا تو اسی پھارمونے سے وہ تین اڑھاتا گر گیا ہم نے گرایا نہیں ہے رام جن بھومی آندولن والا دور تھا اور لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بھی آپ کی سہی واقعیتہ بہت زور شور سے تھی اور جو بعد میں بیوازیت بھومی گرانے کے چالیس آر اوپی بنائے گئے اس میں بھی آپ شامل تھے تو کیا جس دن گرائے گیا وہ سل اس دن آپ وہاں موجود تھے کیا پوری کہانی گیا کیا موجود تھا کیونکہ وہاں جو نرمال کار ہو رہا تھا وہاں میں ایک دو مہینہ پہلے سے زیادہ تھا روز وہاں جو نرمال کار ہو ہو رہا تھا اس کا جو ٹھے کا تھا وہ ہمارے ایک آدمی کو ملا ہوگا تھا پرچیت تھا اور کوئی اس کو دکت نہ ہو تو ہم لوگ روز سام کو وہاں بیٹھتے تھے جہاں تک اس دن کی بات ہے دس بجے کے آس پاس جب کار سے پہلی بات تو یہ بتا دوں کی ڈھانچہ گرانے کا کوئی ارادہ کسی کا نہیں تھا कि और ना इसकी तयारी थी हुआ यह कि अडवानी जी ने कहा था कि की यह कारसेवा प्रतीकात्मक नहीं होगी کیونکہ جو نرمال ہو رہا تھا وہ پہلے کچھ لوگوں کی جمینے تھیں جس کو بس ہندو پرشد نے یا جو ٹریسٹ نے اس کو کھریدا تھا پھر اسی کا ادگران ہوا تھا تو نرمال وہاں ہو رہا تھا اس دھانچے سے دور ہو رہا تھا اور اڈوانی جی کو پورا بسواس تھا کہ نرمال چلتا رہے گا اور اسی بات کو لے کر کے ہائی کورٹ میں کوئی ایک ڈیٹ پڑی تھی سائد پانچ دسمبر کوئی ہے اور اڈوانی جی کو یہ تھا کہ اگر ججمنٹ آ جائے گا کہ ادگران ابائد ہے تو بھائی جمین کے مالک ہم ہے کوئی بات نہیں نرمال چلے گا اگر بید ہے تب بھی کام چلے گا کیونکہ اتر پردیس میں سرکار تھی تو کسی کوئی اندازہ نہیں تھا اور اس دن کی ستھی یہ تھی کہ سارے نیتاؤں کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا تو بھاری بھی نہیں تھی تو جب کار سیوک آئے تو ان کو ٹالنے کیلئے کہا گیا کہ آپ سرجو جی جائیے تو سرجو جی گئے تو جل لے آئیے اور کچھ لوگ بالو لے آئیے لوگوں نے سمجھا کہ چلو بھائی ایک دھار مکرنسٹھان ہے تو ایک دو چکر گئے لیکن دو تین کلومیٹر کا چکر مارے ہیں اور جب دوسری بار تیسری بار بھیجے تو وہ گالی دے کر کے حملہ کر دیئے اور جب حملہ کر دیئے تو سب کے ہاتھ پیر پھول گئے تو وہاں گہتی پھروہ جو تھا وہ بریج بھوشن سن نے دیا تھا کوئی سنسادھن نہیں تھا کسی کے پاس اس کو گرائے جائے کرشنا گویل کا کام چلنا تھا اس ٹور کو ہم دیبندر سنگھ سنکر داس نے توڑا وہاں سے نکال کر کے گہتی دیا پھروہ دیا گہتی دیا پھروہ دیا اور پھر ہمیں لوگوں نے یہ بتایا ہمیں چلہ رہے تھے کچھ لوگوں کی اتنی بھیڑ تھی کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے جو جہاں تھا وہاں تھم گیا تھا تو گہتی پھروہ اسے ہاتھ ہاتھ سے پہنچایا گیا اور پھر کہا گیا ہول کرو ہول کرو ہول کرو اور کرتے کرتے جب ایک ہول ہو گیا تو اسی پھارمونے سے تینوں ڈھاچہ گر گیا ہم نے گرائیا نہیں ہے لیکن پورے گواہ ہیں دس بجے رات تک ہم لوگ تھے اور گہتی پھروہ ہم نے دیا ہے اس میں کسی کے پاس کچھ نہیں تھا ہم نے سنکر داس نے آج ہمارے بیچ میں نے یہ دیبندر سنگھ آئے ہیں اور کس نیتاؤں کی کیا استثیتیو بتانے لائک نہیں ہے آج جو بڑے بڑے سورما بنے گھومتے ہیں نا بھاگ گئے تھے سب تو جنتہ نے کیا اور اچھا نہیں تھی سنگھٹن کی جہاں تک میں جانتا ہوں اچھا نہیں تھی ہاں گئتی پھروہ ہم نے دیا